سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریض علاج کے لیے خوار سرویسز ہسپتال کی ڈینگی وارڈ میں ایک بیٹ پر چار چار مریض کسی کو دوا میسر نہیں تو کوئی ٹیس کے لیے در بدر ہے علاج نہ ہونے پر مریض رو پڑے مرز کے پھیلاؤں اور علاج کے لیے درکار ناکافی انتظامات پر جنگ ڈاکٹرز بھی پھٹ پڑے لیکن حکومت کے نزدیک سب بچا ہے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریض علاج کے لیے خوار ہو رہے ہیں سرویسز ہسپتال کے ڈینگی وارڈ میں ایک بیٹ پر چار چار مریض دیرے علاج ہیں مناظر آپ کے سامنے موجود ہیں کسی کو دوا میسر نہیں ہے تو کوئی ٹیس کے لیے در بدر گھوم رہا ہے علاج نہ ہونے پر مریض رو ہی پڑے اور مرز کے پھیلاؤں اور علاج کے لیے درکار ناکافی انتظامات پر نہ صرف مریض بلکہ ینگ ڈاکٹرز بھی پھٹ پڑے لیکن حکومت کے نزدیک ابھی بھی سب بچا ہے تو آپ کو بتائیں کہ ڈینگی کی صورتحال یہ ہے جو کہ تشویش ناک ہوتی جا رہی ہے شہر میں اور ہسپتالوں کے انتظامات آپ کے سامنے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریض علاج کے لیے خوار ہو رہے ہیں سرویسز ہسپتال کے ڈینگی وارڈ میں ایک بیٹ پر چار چار مریض ہیں کسی کو دوا ہی میسر نہیں ہے تو کوئی سیس کے لیے خوار ہو رہا ہے اور علاج نہ ہونے پر مریض رو پڑے مریضوں کی جانب سے کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے آپ کو سنواتے ہیں دوائیاں پروائیڈ کرنا بیٹس پروائیڈ کرنا سولتے پروائیڈ کرنا یہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی نہیں ہے ڈاکٹر نے مریض چیک کرنا ہے اور علاج لکھ دینا ہے جب ہے جگہ ہی نہیں ہوگی ہم علاج کرنے آئے ہیں ہم تو سڑک پہ لٹا کے بھی علاج کریں گے ڈاکٹر صرف علاج کرے گا اسی حوالے سے عظمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے عظمت بتائی کا دعوے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں لیکن صورتحال ہسپتالوں میں اس وقت انتہائی تشویشناک ہے کیا کر رہی ہے انتظامیہ اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے آج بلکل جو ڈینگی جو ڈینگی ہے وہ خطرناک حد تک پھیل چکا ہے اور غیر مصدقہ سرکاری عداد کے مطابق وزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی چار سو ایک کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ جو ڈینگی بخار ہے وہ مزید قیمتی تین زندگیاں نکل گیا ہے جبکہ دوسری جانب جو ہسپتال میں انظامات ہیں وہ انتہائی اپتر ہے یہاں سے کبھی کبار جو حکومت کی جانب سے جاری کردہ جو دادو شمار ہیں وہ غلط لگتے ہیں کیونکہ گزشتہ روز سے دیکھ رہے ہیں اور آج صبح وزیر سے ڈاکٹر یاسپید آشد نے بھی اپنی پریس کانفرمنس سب اوکے کی رپورٹ دی اور بتایا کہ ہسپتالوں میں جو ڈینگی کے لیے مختصص بیڈ ہیں وہ کافی زیادہ خالی ہیں لیکن جب آپ سرویس ہسپتال کا دورہ کیا اور آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک بیٹ پر چار چار جو مریض ہیں ان پر ان کا علاج ہو رہا ہے جو مریض ہیں وہ بلبلہ اٹھ رہے ہیں اور پہلی بار شاید اس حکومت میں ہوا کہ مریض صرف مریض ہی نہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بلبلہ اٹھ رہے ہیں مریض اپنی طرف رو رہے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے یہ شکایات کی جا رہی ہیں کہ کرونا اور ڈینگی سے نمٹنے کے لیے انہیں کٹ نہیں پروائیٹ کی گئی ہسپتال میں ادوائیات نہیں ہیں اور بیٹس کی شدید قلت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کی بھی قلت ہے انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو دوسری جانب مریض ہیں ان کی جانب سے انتہائی افسوس کا اظہار کیا جار ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو مہنگائی ہے انہوں نے ان کی جان دوسری جانب جب ان کو بیمار ہونا پڑتا ہے تو ہسپتالوں میں انہیں شدید عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی آپ ٹی وی سکنی پر آپ نے خاتون کا سوٹ بھی دیکھا انہوں نے کہا یہاں پر ڈاکٹرز کہتے ہیں پھل کا اور سبزیاں کا مہنگائی اتنی ہوگی ہے انہیں پھل اور سبزیاں کہاں سے کھائیں انہوں نے تو حکومت سے اتنی زیادہ ڈپریشن میں یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت انہیں زہر دے کر ایک بار ہی مار دیں تو یہ صورتحال ہے اور سمجھ سے بالا تر ہے جو حکومتی نمائندگان ہیں ان کو اوکے کی رپورٹ کون دیتا ہے حکومت کی جانب سے اور سبائی وزیرہ صحت کی جانب سے اوکے کی رپورٹ دی جاتی ہے جو کہ سمجھ سے بالا تر ہسپتال میں انتہائی ابتر صورتحال ہے ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیٹ پر چار چار مریض ہے اور ڈینگی کے جو مریض ہیں ایک بیٹ پر تین تین کا علاج جاری ہے اور آپ ایک ٹی وی سکرین پر وہ مریض بھی دیکھ رہے ہیں جو ایک بیٹ پر تیسرا مریض ہے اور تکیہ کی جگہ پر بوتل رکھی گئی ہے جو پانی کی بوتل ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے رکھی گئی ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہسپتال میں نہ بیٹز ہیں انہوں سے اس نے حکومت سے درخواست بھی کیا کہ ایک تو ہسپتال بنائیں اور بیٹز بھی مزید بنائیں تو یہاں پر جو حکومت کے انزامات کی کلی ہے وہ کھلتی نظر آ رہی ہے کہ حکومت ایک طرف اوکے کہ ریپورٹ دے رہی لیکن دوسری برعکس اس کے جو ہسپتال میں انزامات ہیں انتہائی ابتر ہے امید ہے حکومت ہوش کے ناخن لے گی انزامات بہتر کرے گی تاکہ نہ صرف مریض بلکہ ڈاکٹرز بھی ہیں ان کو بھی سکھ کا سانس آ سکے جی عظمت آبان ہمارے ساتھ تفسیر ناگاہ کر رہے تھے